ہلو ایرون ویلکم ٹو دا سٹوڈنٹ اس بار سب سے بڑی جو سمسے آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے جو لوگ بھی ایل پی کی تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ یہ سیلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس بار ہمیں کون سا جون چوچ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بسہ بہت ہی گمبیر ہے اور یہ پچھلی بار کی طرح بلکل بھی نہیں ہے اگر کہیں بھی ان سب باتوں پہ اگر کہا جاتا ہے کہ یہ جون سب سے سیف ہے اور یہاں پہ کٹاف کم جائے گی یا پھر پچھلی بار کا کٹاف اس جون کا اتنا تھا اور اس کے آدھار پہ آپ کو یہ جون چوچ کرنا چاہیے یا پھر یہ اس میں کم تھا تو اس جون کو چوچ کرنا چاہیے اس طرح کی کوئی بھی بات اس بار کبھی بھی کام نہیں آنے والی ہے کیونکہ جو بھی جون اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں ویکنسی کے آدھار پہ ہی وہ سارا ڈپینڈ رہتا ہے اگر ویکنسی بہت اچھی خاصی ماترہ میں آتی ہے تو جو بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کے صحیح ہونے کی پوسیبیلٹی بہت زیادہ بنتی ہے لیکن اس بار جو سب سے مین فیکٹر ہے وہ ویکنسی ہے اور وہی پچھلی بار کے تلنا میں اتنی کم ہو گئی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر میں بتاؤں جون کو سیلیکٹ کرنے کے لیے وہ اتنا صحیح نہیں ہوگا اس بار کا جون سیلیکشن کا جو پروسس ہے سب ہی سٹوڈنٹ کے لیے ایک طرح سے سمجھ جائے یہ جوئے کی طرح ہی ہے کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میکسیمم جہاں پہ سیٹ ہے وہاں بہت زیادہ سٹوڈنٹ چلے گئے تو وہاں جو کٹ آف ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو اتنا رہ جائے اور ہائی بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ سیٹ بہت کم ہے اور وہاں پہ لڑکے بلکل بھی نہ جائے تو ہو سکتا ہے جہاں پہ میکسیمم سیٹ ہے وہاں کا جو سب سے لویسٹ نمبر ہے اتنا ہی نمبر جہاں پہ مینیمم سیٹ ہے وہاں بھی لویسٹ نمبر اتنا ہی ہو جہاں پہ سیلیکشن ہو جائے تو دیکھا جائے تو میکسیمم جہاں پہ سیٹ ہے اور لویسٹ جہاں پہ سیٹ ہے تو دونوں کے کٹ آفنے بہت زیادہ انتر تو دیکھنے کو نہیں ملا وہ اس لیے کہ لوگوں نے سوچا ہے کہ میکسیمم جہاں پہ سیٹ ہے وہاں چلے جانا چاہیے وہاں سیلیکشن ہونے کی سمبھاؤنہ زیادہ ہے تو یہ لوجک بھی کہا جائے تو ہنڈے پرسنٹ بلکل بھی صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بہت دنوں بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے میسیج انسٹاگرام پہ اور میرے ایپلیکیشن پہ در سٹوڈینٹ اسٹڈی کے وہاں بھی پوچھے جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنایا جائے کچھ جو پوائنٹس ہیں کن باتوں کا ہمیں دھیان دینا ہے جون سیلیکشن کو لے کر کے کہ آپ کا مطلب اس میں چین کرنے میں تھوڑا سا آپ کو سویدھا ہو باقی میں پرٹیکلرڈی کسی ایک جون کا میں نام بلکل بھی نہیں لے سکتا کیونکہ نام لینے سے ایسا ہو جاتا ہے کہ میکسیمم جو اسٹوڈینٹ ہے ایک ساتھ وہیں پہ چلے جاتے ہیں ویسے میرے سبسکرائبر یا فیٹ لوگ بہت زیادہ مجھ سے جوڑے نہیں ہیں تو اتنا زیادہ تو میں پرباویت نہیں کر پاؤں گا لیکن پھر بھی لیکن پھر بھی اگر میرے دوارہ کہے کسی ایک جون میں اگر سارے لڑکے چلے جاتے ہیں جو بھی میں یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی اس طرح کی سمباؤنا بن جائے گی کہ فیوچر میں اگر وہاں کا کٹاپ زیادہ چلا گیا تو لوگ مجھے ہی کہیں گے کہ اس جون میں اپنے ایسا پریڈکشن کہا تھا کہ بہت سیف جون ہے اور وہاں پہ کٹاپ بہت زیادہ چلی گئی اور میں نے جتنا نمبر پایا ہے اُدھر نے نمبر پہ کسی ادھر جون میں وہاں پہ سیلیکشن ہو گیا تو یہ سب چیزیں کوئی ایک جیک بلکل بھی نہیں بتا سکتا تو میں یہاں پہ کچھ پوائنٹ سے یہاں پہ رکھ رہا ہوں جس کو آپ کو دھیان میں دینا ہے کہ اس بار کیسے آپ کو جون سیلیکشن کرنا ہے اب اس میں دیکھیں سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے تاکہ آپ کو جتنے بھی آپ دیکھیں گے نوٹیفیکشن میں نمبر آپ سیل ہر ایک جون کا الگ الگ آپ کاؤنٹ کر کے رکھ لیجی اور دیکھیں آپ کا ہوم ٹاؤن کہاں ہے میرے حساب سے سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہے ابھی ہوم ٹاؤن کو لے کر کے جہاں بھی آپ کا گھر ہے اس کے نجدیک کم سے کم تین جون کو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے لیکن جو بھی جون آپ کے پاس کے آس پاس میں 300 پلس سیٹ ہو آپ کے گھر کے پاس میں تو اگر کوئی بھی جیسے ایسا ہوتا کہ کہیں آپ کا ایک گھر ہے یہاں پہ اس کے جسٹ پاس والے جون میں تو مانکہ چلیئے 60-70 سیٹے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا دور میں وہاں پہ 300 پلس سیٹ ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کریں سب سے پہلے اگر آپ دیکھئے جو بھی ویڈیو دیکھ رہا کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہر ایک جو student دیکھ رہے ہیں وہ ایوریج student ہیں یا پھر beginner ہیں بہت student ایسے ہیں جو چار سال پانچ سال سے اپنے طریقے سے بہت سارے points ہو سکتے ہیں اور ان پہ چار کیا جائے تو اگر میرے دوارہ بتائے ہوئے جو points ہیں تو آپ comment سیکھن میں بتائیے گا میں بلکل اس کو consider کروں گا اور میں اگر بہتر points جن کے رہیں گے میں ان کو pin بھی کر دوں گا تو کرتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ transfer بہت easily ہو جاتا تھا لیکن اگر ریل وی فیوچر میں آ کر کچھ کنڈیشن سی بنا دیتی ہے یا پھر transfer آسانی سے ہو جاتا ہے تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے آپ گھر کہاں پہ اور آپ بہت دور چلے گئے ہر لوگ کے لئے جاب کی پریورٹی اتنی زیادہ نہیں ہے بہت سی 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 جو مطلب پڑھ رہے ہیں جاب کر رہے ہیں اگر وہ جاب نہیں بھی کرتے ہیں تو اگر وہ لوگ گھر سے بہت دور چلے جائیں گے تو انہیں ایک بار لگنے لگتا ہے کہ بہت دور آگئے اور میرا نقصان ہو رہا ہے اس سے اچھا میں گھر کے پاس رہتا ہے تو میں گھر کے پاس جون میں رہوں تو ایسے لوگ کی اپنی پریورٹی ہوتی ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ سب لوگ کی جو پراثمیت یہی ہے سب سے پہلے جاب ان کے پاس ہونی چاہیے تو اگر آپ ہوم ٹاؤن کے پاس میں تین جون سیلیٹ کریں گے اور اس جون میں سے جہاں پہ 300 پلس زیادہ سیٹ ہے تو اس میں سے کوئی ایک جون آپ کو سیلیٹ کرنا ہے کوئی بھی اگر اگر ایوریج نمبر 75 کے آس پاس میں رہ رہا آئے آؤٹ آف 100 CBT 2 میں تو مان کی چلی ہے کہ آپ اچھی تیاری میں ہیں اور 300 پلس کے جون میں آپ سیلیکشن لے پائیں گے پچھلی بار میں تھوڑا سا تملا کر کے بتات ہوں میں اپنے جون کی بات کر رہا ہوں کہ اگر مان لیجئے میرا نمبر 80 پلس تھا اور میں under 60 کے 60 رینک کے آس پاس میں تھا 60 70 کے رینک کے آس پاس میں تو ایسا تو ہے نہیں کہ جو اس بار اگر مان لیجئے جہاں 300 سیٹ ہے تو جو 80 لڑکا سکتے کہ کسی جون میں کم سیٹ ہے مطلب 100 سیٹ ہے تو 99 نمبر پانے والا لڑکا سیلیکٹ ہوگا یا 90 پلس والے ہی سیلیکٹ ہو پائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا پیپر کالی لیول کو دیکھ کر کے آپ محنت کر رہے ہیں تو ان کا نقصان ہو تو اس چیز کا دھیان دی رہا ہے جو لڑکے زیادہ مطلب ایج سیلیکٹ 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 کلی باقی آپ جہاں بھی جانا ہے آپ اس کے لیے سوط رہ ہیں بینگلور چلے جائیے ممبئی چلے جائیے سارے جون بہت ہی ہائی لیٹی چلے جائیے جو بھی جیسے پرائی گراج میں بھی جانا چاہتے ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسا سوچ ہیں جیسے مالنے جی گرہ خور جون کے آس پاس 43 نمبر کی سیٹ ہیں تو یہاں پہ تو بہت سارے جیسے سیٹ ہیں جن کی تیار بہت 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 ہے وہ بھی یہاں پہ رسک لینا نہیں چاہے گا حالانکہ اگر سارے لڑکے دوسری طرف چلے جائیں تو اس میں بھی تو چھوڑا کمی کٹا پہ ہو سکتا ہے لیکن کبھی کیا چلے جائیں گے تو کبھی سیلیکش نہیں ہو سکتا کہ سبھی لوگ ایسا سوچ ہیں اور وہ بہت کمی لگ فارم برہیں تو اس کی بھی possibility بن سکتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر بات کی جائے اتنی ویکنسی میں 300 یا 300 پلس جو جون ہیں وہ پہ اگر مان لیجے آپ OBC کے ہیں اور یا پھر SC ST کے ہیں تو ان کی seat پر بھی آپ کو دھیان دینا ہے کی کیا میری کٹیگری میں ٹھیک ٹھاک سیٹ ہے کی نہیں مطلب میرے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیجے 300 سیٹ اوبرال اس جون میں ہوگی تو آپ کٹیگری میں بہت documents ہے آپ نہیں بنوا رہے ہیں تو آپ کا بعد میں ہو سکتا ہے اس بار نقصان ہو documents میں maximum لوگ disqualify ہو سکتا ہے یا پھر اگر آپ پاس اچھی documents نہیں ہے کسی category کو لے کر کے تو آپ کو جنرل میں treat کیا جائے تو جنرل میں اگر آپ treat کرتے ہیں تو وہاں پہ جہر سب بات کٹ آف دو تین نمبر چار نمبر زیادہ ہی آپ دیکھنے کو ملے گا تو آپ اس سے باہر بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے بہت جو certificate submit کیا ہوا ہے جس کا number submit کیا وہ certificate بھی لائیے اور latest کا 6 مہینے کا بھی ایک بنوا کر نیا لے کر گئی تو تب ہی وہ accept کرے گی جو آپ نمبر form میں ڈالا ہے وہ اور اس کا main copy آپ پاس ہونا چاہئے اور نیا والا بھی مان سکتی یا پھر اسی سے کام چلال ہے لیکن جو آپ نے certificate number ڈالا ہے وہ اگر صحیح نہیں ملا تو وہ آپ کو جنرل میں trade کرے گی تو اس سے بہت سارے لڑکے فیل ہوں گے اور category والے والوں کے پاس جو documents ہو گا اس بار ایسا بھی ہونے والا ہے ایک technician میں چلے گئے ایک paper دینے پہ آپ دونوں کا کام ہو گیا لیکن اس پر technician کی الگ vacancy آئی ہے تو iti کے student ہیں اس میں بھی form بھریں گے اور technician میں بھریں گے اس کا advantage یہ بھی ہے کہ اگر کسی carat سے آپ ELP میں چھوک ہو جاتی ہے تو technician technician میں آپ اس غلطی کو صدھار سکتے ہیں اس کا ایک نقصان اور بھی ہے کہ وہ تیج لڑکا جو اچھے سے تیاری کیا ہو ہے ELP میں بھی selection لے لیا اور اس نے technician میں بھی selection لے لیا تو اس سے کیا ہے کہ دونوں seat پہ ایک جگہ جگہ جا کر بیٹھا ہے بلکہ job تو کی کرے گا تو اس کا یہ disadvantage بھی ہے تو اس کا آپ دھیان دینا ہے کہ اگر IT کے بات میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن پچھلی بار جس طرح سے devil ka paper آیا تھا اس بار جو CBT2 کے party میں ہے وہ current fair اور یہ سب چیزیں نہیں دیا ہوا تو مجھے دس نمبر میں سے پانچ نمبر ریجنگ میں ڈال دے پانچ نمبر میت میں ڈال دے ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ بات صحیح کرتے ہیں لیکن جو صحیح ڈال میرے پاس یہ ہی ہے کہ میرے جون میں تیس طرح کی situation ہے maximum student ہیں وہ انہوں نے جو بیٹے جو کی طرح ہے ایک طرح سے آپ کوئی zone select کرتے ہیں ہو سکتا آپ zone کا selection مطلب کٹاف کم بھی جا سکتا ہے اور آپ selection ہو جائے باقی اگر آپ کہیں یہ کہنے کو نہیں رہے کیونکہ بہت سارے student اس کا نقصان جھیلیں گے اچھا student ہے انہوں سے کوئی zone select ہو گیا اور وہ بعد میں کسی other zone میں رہتے اگدم آسانی سے CBT1 CBT2 سب کچھ نکال سکتے تھے تو کسی کو بھی particularity کوئی نہیں بتا سکتا ہے تو اس چیز کو دھیان میں رکھ کر کہ آپ zone select کر چاہتے ہیں تو آپ comment section میں چاہیں تو بتا سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ suitable لگتا ہے تو آپ اس کے ادھار پہ بھی آپ select کر سکتے ہیں اور اب مجھے لگتا ہے کہ آپ دیرے دیر بھرنا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ اب تک بہت سارے student جو فارم نہیں بھر رہے تھے بھر CBT1 کا بھی کٹا پیشلی بار کی طرح تو نہیں رہے گا تو اس کو بھی دھیان میں رکھ میں ویڈیو بناؤں گا اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل سے بنے رہیے اور میں LP کے جو process ہے اس میں ہر سمیں آپ کے لئے available رہوں گا اور زیادہ ویڈیو بنا جو گائیڈنس ہے میرے طرف سے جو ہو سکی گا میں آپ کے لئے کر رہوں گا thank you all the best